ہمارے ساتھ ہمارے دو سمواداتا اس سمیں موجود ہیں گورو ساوند اور راجش پوار دونوں کیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ کیو پر ہی سب کی نگاہیں کیندرت ہیں گورو سڑک سڑک پر ہم روز دیکھتے ہیں گورو کی کس طریقے سے نینے بارکیج سامنے آتے ہیں تھوڑا سا اور زیادہ مستعدی نظر آتی ہے اور اسی طریقے سے یہ چل رہا ہے آج کے لیے ایک بار پھر بہت بھاری الڈ دیا گیا ہے گورو شویتہ بھاری الڈ بھاری ٹھنڈ شونے سے آٹھ ڈگری کم اس سمیں تاپمان ہے یہاں کیو میں آس پاس کے علاقوں میں اور جس طرح کا بھیشڑ یدھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھئے ٹھیک میرے پیچھے آپ وہ بانکر دیکھ رہے ہیں اس بانکر میں شونے سے آٹھ ڈگری کم تاپمان میں اس سمیں بھی یوکرین کے سینک یہاں موجود ہیں وہ اپنے دیش کی رکشہ کے لیے یہاں تطپر ہے برف پڑی ہوئی ہے برف اور پڑنے کا اندیشہ ہے لیکن زمینی ستھی دیکھیں شویتہ آپ کی جس طرح سے روس کی سینہ کو توڑنے کا یہ پریاس کر رہے ہیں ہم لگاتار ان کمانڈوز سے بات کر رہے ہیں جو اب بہائنڈ اینیمی لائنز جا کر یعنی روس کی سینہ جہاں پر تینات ہے اس کے پیچھے سے جا کر ان کے ٹینکوں پر ان کی بختربند گاڑیوں پر اور اس سے زیادہ ان کی جو فیول سپلائے ہیں ان کے ٹرکوں پر وار کر رہے ہیں ان کے پاس ان لوگ مسائلز بھی ہیں یعنی یوکے اور جو سکانڈینیویا کے دیشوں کی بنی یہ مسائلیں ہیں اور جاولین آنٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل جو چار کلومیٹر دور تک دشمن کے ٹینکوں کو دھوست کر سکتی ہیں اس پر وار کرنے کے لیے ہم نے ان کمانڈوز سے بات کی جو بہائنڈ اینیمی لائنز جا کر ان کو اب دھوست کر رہے ہیں اسی لیے یہ جو کافلہ ہے روس کا جو چار بھاگوں میں تتر بتر ہو کر اب چار طرف سے وار کر رہا ہے رازدھانی کیف پر اس کو کس طرح سے روکنے کا پریاست یہاں کیا جا رہا ہے شویتہ برووری میں آپ ہیں ارپن بوچہ میں میں تھا اور اس پورے کشیتر میں اب یہاں کی کیا جنتہ کیا سینہ کیا ملیشیا کیا سپیشل فورسز ایک جھٹ ہو کر سب لڑ رہے ہیں دھوست کرنے کے لیے روس کے اس آکرمڑ کو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں کیا روس گراؤنڈ اٹیک کرتا ہے جس کو روکنے میں یہ سکشم ہے یا مسائلوں سے بڑا حملہ کرتا ہے جہاں ان کے air defense systems بھی ابھی سکشم ہے یا پھر ہوای حملہ زیادہ تیز ہوتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جہاں ستیتی بہت زیادہ سمویدنشیل ہو جائے گی اور کئی علاقوں میں انہوں نے بجلی پانی گیس تینوں کو روکنے کا پریاست کیا ہے روس نے یوکرین کی شویتہ جی اور اب تو یوکرین کے طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اپنی ہوای طاقت کا استعمال کر رہا ہے یعنی اپنے air force کا استعمال کر رہا ہے یہ یہاں کے جو defense chief ہیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک بیان میں کہا اب راجش پوار ہمارے ساتھ ہیں لیکن پہلے آپ کو اس وقت ایک بڑی خبر دے دیتے ہیں جو یہ ہے کہ امریکی راشترپتی جو وائیڈن نے کچھ تازہ پرتبندوں کا اعلان کیا ہے کچھ تازہ پرتبندوں کا اعلان کیا ہے روس کے خلاف روس کے خلاف پہلے دن سے پرتبند جاری ہیں اور دیکھا جائے تو پرتبند آنے کے بعد روس کی طرف سے یہ آکرمن ہوا پرتبند نت نئے روپ میں روز روز بدلتے گئے لیکن اب روسی کاروباد پرتبند کی نئے پرتبند کی خبر امریکہ کی طرف سے اور سامنے آ رہی ہے کتنی کارگر ہوگی یہ پتہ نہیں کیونکہ روس تو جو ایک سین یا نیتی اور ایک سین یا لکشے کے ساتھ آگے بڑھا ہے اسے روک پانا سمبھاوی نہیں ہو پا رہا لیکن راجش کیو کی گھیرہ بندی میں ایک طرح سے جو لگتا ہے ایک سکینسٹل سا آ رہا ہے روس کی طرف سے حالکہ دشائیں بدل رہی ہیں دشائیں بڑھ رہی ہیں ان دشاؤں سے آ کر آکرمن روس کی طرف سے ہو رہا ہے لیکن اس سمیہ کی ستھتی آپ کو کچھ الگ لگ رہی ہے یا ہم یہ سمجھیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ایک گتیرود ہے اور جو کیول ایک گھیرہ بندی کی آشنکہ ہے اسی ستھتی پر ستھر ہے دیکھیں شویتہ جو روس کا ملٹری اوبجیکٹیو ہے وہ لگاتر آگے بڑھ رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی دشاؤں میں ہو چاہے پورو سے پشن کی طرف ہو چاہے دکشن سے اتر کی طرف ہو روسی فوجیں لگاتر آگے بڑھ رہی ہیں دکشن میں انہوں نے ابھی نپروش شائر کو گھر لیا ہے زپروزیہ سے ایک کولم وہاں پہ آیا تھا اور ایک کولم کی طرف دکشن سے اوپر بڑھ رہا ہے پورو کی طرف سے جیسے آپ نے بتایا برووری سے کل رات کو وہاں ان کا صرف آمڈ کولم پہنچا ہے اور یہ جو آمڈ فوسیز آئی ہیں برووری میں یہ سومی سے آئی ہیں تو یہ ایکسس وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں نورس ویسٹ ایکسس کے ساتھ ساتھ جو کی ارپن سے ہو کے آتی ہے یہ دونوں ایکسس کھولنے کا عارض یہ ہے کہ اس کے بعد جو ان کا لوجسٹکس کولم آنا ہے رسد آنی ہے ایمونیشن آنا ہے کھانا پینی آنا ہے جو بھی چیزیں آنی ہیں ریپلینشمنٹس آنی ہیں وہ دونوں ان ایکسس سے آئیں گی ایک جو ارپن سے ہو کے کیو میں آتی ہے نورس ویسٹ سے اور ایک جو برووری سے ہو کے آتی ہے نورس ایسٹ سے اس کے ساتھ ساتھ ساؤت سے بھی ایک کولم آگے بڑھا ہے جو زپروزیا سے کیو کی طرف آ رہا ہے اس کے علاوہ ہوای حملے جو ہوئے ہیں وہ ویسٹ میں بھی ہوئے ہیں ایوان آف سینکو میں جو کی بہت پولنڈ کے بورڈر نزدیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اب روس کی سینائیں کیو کو لگاتر گھیر رہی ہیں ایک اور خبر جو آئی تھی کہ جو 62 کلومیٹر لنبا کافیلا تھا نورس میں خبر یہ آئی ہے کہ وہ جیسے گورو نے بتایا چار حصوں میں بٹ گیا ہے اور وہ الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس کا مطلب جو پلاننگ بلکل صاف دیکھتی ہے کیو کو بلکل چارتر سے گھیر لینا اور میرا یہ ماننا ہے کہ 48 گھنٹے میں کیو کے چاروں طرف روسی سینک ہوں گے بلکل پانچ کلومیٹر کی دائرے کے اندر اندر وہ حملہ کب کریں گے یہ کہنا مشکل ہے آج کی رات میں نہیں مانتا کہ حملہ ہوگا پر کل رات کے بعد اگر وہ نزدیک اتنا آ پاتے ہیں اگر یکرین فوجیں نہیں روک پاتی ہیں تو کل کے بعد کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے بے شرطے کی جو ڈپلومیسی چل رہی ہے جو باچی چل رہی ہے اس کا کوئی نشکش نہ نکلے اور کوئی اور آگے باچیت کی پیشتی پرکار کی سمباونہ نہ رہی شویتہ